وہ بھی کیا آپ کے کباس اس مقام کو حاصل کر چکا تھا یا نہیں وہ نے کہا نہیں وہ بھی نمجھے نبی نہیں جناز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عزیز جن کے بارے میں حرور نے فرمایا لَوْكَانْ عِبَادِ نَبِيٌ لَكَانْ عَمَرْ مُحَطَّاب کیا وہ بھی امتی نبی تھے کہا نہیں حضر عثمان غنی صدی اللہ تعالیٰ نہیں حضر جہای کر رب اللہ وجہ کہا نہیں اب جو سنی منبر تھے وہ تو اسے متاثر ہوئے کہ اچھا یعنی یہ مرزا کو یہ حضرات سیخ ہیں یا خلفائے اربعہ سے افضل سوچتا یہ انگاہتی دا وہ تو اسا منحریف ہوگئے پھر نے بوچھا کہ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مدی نبی تھے کہا نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا نہیں شیعہ اس سے متاثر ہوگئے اچھا امامین حمامین سے بھی افضل پھیکیا ذہن کو دھکا لگتا گیا پھر اس سے بوچھا ہم نے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پہلے تو کوئی نہیں آیا تو مرزا صاحب کے بعد قیامت تک کوئی مدی نبی آئے گا باہ تو سکھا نہیں نہیں پھر پوچھا اس سے کہ اس کے معنی تو پھر یہ ہوئے کہ مرزا صاحب آپ کے افیدے کے مطابق خاتم النبیین ہیں یہ اور قرآن تو کہتا ہے وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيینِ حضور کا لقب ہے خاتم النبیین تو آپ تو ان کو سمجھتے ہیں خاتم النبیین انہیں کہا بلکو نہیں بلکو نہیں کیسے نہیں یعنی حضور علیہ السلام کے بعد تو مرزا آئے اور مرزا کے بعد قیامت تک کوئی نہ آئے تو خانم نبیین تو مرزا ہوئے ٹھیک ہے نہیں ان کے عقیدے کے مطابق حضور علیہ السلام کے بعد تو ان کے عقیدے کے مطابق مرزا نبی آئے اور مرزا کے بعد قیامت کوئی نبی نہ آئے نہ امتی نبی نہ تشریعی نبی نہ غیر تشریعی نہ ذلی نہ بروز کوئی نبی نہ آئے تو پھر خاتم النبیین کون کو بتاؤ اس نے کہا نہیں 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 کیسے نہیں اس نے کہا کہ ذرہ صاحب کو کچھ بھی نہیں تھے اب ہمیں تھوڑی سے خوشی بھی ہوئی تھی جو خود کرتا کچھ بھی نہیں تھے اس نے کہا کہ وہ تو ہم نے کہا کچھ تو چھوڑا تمہارے دادا کہ کسے کہتے ہو کچھ نہیں تھے کہ تم کہاں سے آئے بتاؤ تمہارے دادا تھے کچھ تو تھے انہیں کہا نہیں وہ تو حضور علیہ السلام کی ذاتِ اقدس میں ایسے فانہ ہو گئے تھے کہ وہ بلکل ایک ہو گئے ان کی خط نبوت ان کی اور ان کی ان کی رکاض موجود ہے رکاض رہے ہیں اچھا تم یہ بتاؤ کہ مزر صاحب پر وحی آتی تھی انہیں کہا آتی تھی ان کی وحی بھی قرآن کی طرح یقینی تھی اس میں غلطی کا احتمال تھا یہ ان کی کتابوں سے حوالے ہم نے ایک کتھیں کی تو ساری کتابیں کتھیں مارے پر موجود ہوتی سمجھیں ساری کتابیں اسے لکھا ہے کہ میری وحی بھی قرآن کی طرح یقینی ہے اس میں خطا کا کوئی احتوال دیتا ہے اگر وہ ان کا کرتے ہیں جو ہم کتاب دکھاتے ہیں وہ جانتا تھا کہ ان کے با حوالہ ہے اسے کہا ہاں قرآن کی طرح یقینی ہے جوٹ کا کوئی احتمال نہیں غلطی اور خطا کا کوئی احتمال نہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ انہوں نے یہ لکھا ہے ایک کتاب اس کا ہم نے حوالہ دیا کہ جو شخص بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتا خاصے میرا نام تک نہ سنا ہو تو اس کے دور بھی وہ مشرق ہے وہ کافر ہے پکا کافر ہے دائر اسلام سے خارج ہے جہنمی یہ جارہ الفاظ کافر پکا کافر دائر اسلام سے خارج جہنمی چار لفظ دیر اچھا وہ تو لیکار بیکار میں ہیں ہم نے کہا یہ جرش کی عبارت ہے یہ بھی وہی ہے بلکل درست اس نے کہا بلکل درست اب ہمارے جو ممبر تھے وہ اگرچہ انہیں مسلمان سمجھتے تھے لیکن اس پہ ایمان تو مرزا پر نہیں لائے تھے ایمان تو لائے نہیں تھے تو سمجھے کیوں ظالم یہ تو ہنے کافر کہتا ہے ککا کافر کرتا ہے جاننے بھی کہتا ہے یہ بات تو اندر بھی آئی اب ذرا وہ اور متنفر ہو اس نے کہا کہا یہ بابی تھی اب نے کہا پھر ٹھیک ہے جو لو جنہوں نے مرزا کو تسلیم نہیں کیا وہ سب کافر آر کرتا ہے خیال اب وہ سنبھل گیا وہ سمجھ گیا کہ یہ میں نے کیا بات کہی جس سے تو یہ سارے جنبر ہمارے اخلاف ہو جائیں گے تو اس نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی ایک اسطلاح بات باندھا ہے کفرن دون کفر کفر چھوڑے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں بلا کفر اور چھوڑا کفر تو ان نے کہا کہ وہ چھوٹے کافر ہر گناہ کا مرتقب ہر گناہ کا مرتقب وہ کفر کرتا ہے لیکن وہ کفر چھوٹا کفر ہے یعنی دائر اسلام سے خارج نہیں کراتا پھر بھی مسلمان رہتا ہے تو ان نے کہا کہ وہ کافر ہیں چھوٹا کفر کرتا ہے ہم نے کہا وہ تو ہے کہتا ہے کہ پکے کافر ہیں یہ پکا کافر کیسا ہوا اس نے کہا کہ چھوٹے کفر میں پکے تھے چھوٹے کفر میں پکے تھے اچھے یہ جو کہتا ہے کہ بیار اسلام سے خارج یہ بیار سے جب باہر نکل گیا پھر اسلام سے کہا تعلق رہا اس کا اس نے کہا کہ اسلام کی کئی دائرے ہیں ایک دائرے سے نکل گیا دوسرے میں ہیں اپنے کہا کہ جہنمی ہے وہ تو جہنمی نہیں کہتا ہے مسلمان تو جہنمی نہیں ہوتا انہوں نے کہا توڑی بھی ایک جہنمی میں دھیج دیں گے اس کے بعد سے جہنمی نکل گیا تو اب تعویدوں کو دیکھو